جلدی جلدی سے میرے چینل کو سسکر کر لیں تاکہ آنے والی نایاب جو ٹپس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے شہد کے ذریعے کم کرنے کے پانچ آسان طریقے آج میں بتاؤں گی جیسا کہ میں نے دس طریقے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے آج شہد کی بات ہو رہی ہے تو شہد تو کیا ہلا جواب ہے شہد کے پانچ طریقے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے نمبر ایک شہد کو کلونجی کلونجی آپ لیں یعنی پچاس روپے کی آپ کلونجی لے لیں یا سو روپے کی لیں آپ کلونجی کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں گرینڈ کر کے اس کے اندر شہد ڈان کے تو آپ وہ صبح و شام ایک جمج اس کا آپ کھائیں تو یقین مانے ایک تو بہت زیادہ اچھی لگتی پانی کے ساتھ ہی ویسے یہ کھایا جاتا ہے تو پانی کے ساتھ کھا لیں ویسے کھایا جاتا تھا ایک بہت زیادہ سا جیسے میٹھا میٹھا سا کوئی ایبو بن جاتا ہے بیسٹ سا بنتا ہے اس طرح کا بنتا ہے تو آپ یہ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گے دل کی بیماریاں نہیں لگیں گے کوئی بھی بیماریاں آپ کو لگیں سو بیماریوں کے جڑے کرو جی ٹھیک ہے اور شہد تو کیا ہی بات ہے کیا شہد سے انسان کا رنگ گھو رہتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اس کا آپ خاص کیا لگ اب آپ آجیں ٹپ نمبر دو شہد لیمو اور ابلہ ہوا پانی آپ نے شہد کو پانی کے اندر ابلے پہ پانی کے اندر کھولنا ہے اور ایک نمو رچھوڑ لیں تو آپ یقین مانیں صبح و شام یہ استعمال کریں آپ کا دس سے بیس کلو بزن ایک اپتے میں کم ہو سکتا ہے صبح و شام لازمین استعمال کرنا ہے کلونجی والی ٹپ بھی صبح و شام استعمال کریں دو دو جمج کھائیں دیکھیں کہ کیسے بزن یہ ختم ہوتا ٹپ نمبر تین آپ نے شہد لے لینا ہے ادرک لے لینا ہے ادرک کا پانی لینا ہے ایک سیرم بنا کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے وہ آپ نے جو سیرم بننا ہے وہ روزانہ آپ نے پانی کے لڑھل کر کے پینا شروع کر دیں ویسے کھا مطلب کہ ایسے چمچ کے ذریعے کھا سکتے ہیں تو چمچ کے ذریعے کھا لیں فریج میں رکھ لیں ایک ہفتے کا یہ بنا کے پاؤ ادرک لائیں اس کا پانی یا پیسٹ بیشک آپ کھا سکتے ہیں بہت جلدی وزن کام ہوتا ہے اتنا وزن کی یقین مانے دیکھنے والا بھی حران ہو جاتا ہے ٹپ نمبر چار شہد لیں اور گرین ٹی گرین ٹی آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں آج کل بہت سے فیور بھی چل رہے ہیں گرین ٹی کے ٹپال والوں کے بھی ہیں جس میں جیسمین بھی ہے لیمن بھی ہے وینٹ بھی ہے یعنی پدینہ بھی ہے اور لیمون کا بھی آگیا ہوئے تو وہ بھی بہت خود نایاب ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ استعمال کریں اس کے انترے لیمون الگ سے استعمال کریں ٹھیک ہے نا مین ٹگر استعمال کرنا ہے یعنی پدینہ استعمال کرنا ہے وہ بھی الگ سے پتییں ڈال کے آپ استعمال کریں ٹپ نمبر پانچ اور بہت ہی زبردر لاجواب ٹپ ہے لسن لسن ہمارے جسم میں بہت زیادہ مطلب کہ ورک کرتا ہے یہاں تک کہ بیماریوں سے بچاتا ہے کینسر جیسی محلک بیماری سے بھی ہمیں بچاتا ہے اگر آپ لسن کا استعمال کرتے ہو کم از کم تین پیس لسن کے روزانہ آپ شہد والے پانی کے ساتھ اگر نکلتے ہو یعنی کھا لیتے ہو تو صبح سبوٹ کے اور رات کو سونے سے پہلے تین پیس آپ نے کھانے ہر وزن پھر آپ کا کمال کا آپ کا کھام ہوتا ہے بہت پیانا یہ نسخہ ہے لسن کا میں سب سے زیادہ مجھے بہت پسند ہے لسن کا یہ نسخہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو دھڑا دھڑ فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں لسن کے دلیے اپنا کام کرتے ہیں اندر جا کے جتنی چربی کو کارٹتی ہیں اور چکنائی کو کتم کرتی ہیں تو یہ تو میں کہتی ہوں اگر انسان کھول کے اگر انسان کا اپریشن یا کوئی ایسا چیز کرے تو پھر ہی پتا لکھتا ہے اجازت ہے اپنا خیال لکھئے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب پیش ہونے والی ہیں امید کرتی ہوں کیا آپ کو پسند ہے یعنی اجازتیں اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچائے اور اس پیل لیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائیں اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان خان لوگوں کی مدد کرنا اجازتیں اللہ حافظ اتنی معنی سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی کیے اور اس ڈائی کے آئیکن کو پلک کر دیچئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ